بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح وہ جیسے دن چڑھا ہوا ہے وہ سچ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جی ای ٹی نے خود خود یہ ڈیکلیئر کر دیا ہے کہ یہ جو انویسٹیگیشن ہے یہ نامکمل ہے خود انہوں نے ڈیکلیئر کیا ہے پہلے صفحے پہ اگر آپ دیکھیں تو جو دسویں والیو میں اس کے سامنے انہوں نے آنگوئنگ لکھ دیا ہوئے اگر یہ آنگوئنگ ہے تو اس کی سفارشات کیسے حتمی ہو سکتی ہے اور آنگوئنگ یہ کیسے ہے یہ بھی سن لیں یہ ساٹھ دن کے اندر اندر یعنی لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ ساٹھ دن اس کا مطلب ہے یہ دس دن کے بعد بھی آ سکتی تھی یہ بیس دن کے بعد بھی آ سکتی تھی اور یقیناً جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا اس میں بھی یہی تاثر دیا گیا تھا کہ دورانے تفتیش اگر کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے تو اسی وقت اس انٹرنیم رپورٹ پہ ہی فاصلہ کر دیں گے کہ چھٹ مہنی رپورٹ پہ کام ہو گیا جی یہی لکھا ہوا تھا نا اور دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ پانچ مئی کو یہ بنائی جاتی ہے جس میں ساٹھ دن چار جولائی کو مکمل ہوتے ہیں یہ ہیلے بہانے جو ہیں یہ نہیں سنے جائیں گے کیونکہ اگر آپ ویکنڈ سامن کریں تو وہ اٹھارا دن بنتے ہیں وہ اٹھارا دن بنتے ہیں اس کی طریق جو ہے وہ کہیں بائیس چوبیس پہ چلے جاتی ہے اور اگر آپ عید کی دین چھوٹیاں ڈالیں تو پھر یہ ستائیس تیس پہ چلے جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس طریق جو ہے وہ تو ناودرہ نیدر ہے تو یہ ایکسٹینشن دی گئی بغیر کے ہوئے اور اس ایکسٹینشن میں کیا پتا چلا کہ نہ صرف اپنے مقررہ وقت میں یہ مکملہ ہوئی جو پانچ ممبر ججز کا بینچ تھا بلکہ ایکسٹینشن کے دوران بھی ابھی تک وہ آن گوئنگ ہیں اور آن گوئنگ کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو سیل کر دیا جائے اس کو سیکریٹ رکھا جائے لکھا ہوا ہے سیکریٹ لکھا جائے لیکن جو ایک کیا دکھا جو آئی ہے رپورٹ اسی چپٹر میں وولیوم ٹین میں وہ لیگ کر دی گئی ہے دبائی والی کیوں کیوں ایسی جو ہے حرکتیں کی جا رہی ہیں یہ ڈیسپریشن کیا ہے کونسی چیز ہاتھ سے پسل سے جا رہی ہے کہ آپ میڈیا میں آکے کہ ایمپریشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کیس میں وزن نہیں ہے وہ آپ بزریہ لیکس کا سلسل سے یہ حرکتیں کیے چلے جا رہے ہیں کیوں کیوں وہ لیک ہوئی کیا اس کی اوپر نہیں سوال پوچھنا چاہیے کہ صرف وہ والا حصہ جو ہے جو تقویت دیتا ہے حکومتی موقف کی مخارفت میں وہ بڑے آسانی سے لیک ہو جاتا ہے اسی طرح سے پہلے بھی یہ حرکت کی گئی باقی تمام میں حکومت کو ذمہ دار رہا گیا اس حق میں کو جو جی ایٹی کے ذریعے نگرانی کام ہوا وہ حکومت کی ذمہ داری ڈال دی گئی بڑی اچھی بات ہے اب یہ بھی جو لیک ہے یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہونی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی درست کام کیا جائے کہ میوچر لیگل اسسسٹنس کا جو لوہ ہے اس کی اوپر دو دن کے اندر رات و رات جو کیبنٹ کی میٹنگ بھی نہیں تھی وہ تیار کر کے اجازت دی گئی جیسے ہی انہوں نے مانگی تو وہ ادھر پیرا بن کے آگا کہ جناب انہوں نے ڈیلے کی ہے ڈیلے کوئی نہیں ہوئی ڈیلے کوئی نہیں ہوئی آپ نے چھے طریقوں کیوں نہیں مانگی میوچر لیگل اسسسٹنس اصل بات یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پلے نہیں کچھ نہیں پڑھ پڑھا اور اب کبھی سورس رپورٹ کے نام سے کبھی فونٹ کے نام سے کبھی شانٹ کے نام سے کبھی پال کاکس کبھی افلانے کے نام سے آپ نے ایک جم کٹ بنایا رام کہانیوں کا اور ان جو ایویڈنسری ویلیو ہے ان کی آپ اسرار تو کیے چلے جا رہے ہیں کہ جناب ہم اسرار کرتے ہیں کہ یہ ایرفوکبل ہے ہم اسرار کرتے ہیں کہ یہ ایرفیوٹبل ہے کہ یہ اسٹیبلش ہو گیا اور ساتھ نیچے آپ سوال بھی ڈالتے جاتے ہیں انہی چیزوں کی اوپر اور جو چیز کی لئے آپ کو کہا ہی نہیں گیا وہ ایک منٹ با جان یہ آپ کر لیں میں کر لیتا ہوں جس چیز کا آپ کو کہا ہی نہیں گیا وہ بھی آپ نے آ کے ریکمینڈ کر دیا لیکن میں اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں اس موضوع پر آپ یہ دیتے ہیں کیسے ہیرانگی کی بات ہے کہ پورا والیوم ون پورا والیوم ٹو پورا والیوم تھری پورا والیوم فور پورا والیوم فائیو یہ تمام جو ہے یہ سارے کا سارا استعمال ہوا ہے کہ کتری کے موقع کو رد کیا جائے اور کیسی خوبصورت بات ہے کہ واحد وہ کتری ہے تمام میں سے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے جا کے اس کا نہیں لینا انٹرویو اس کی سٹیٹمنٹ ہم نے ریکارڈ نہیں کرنی کیونکہ وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بالکل اس کا برقص ہے سارا جو انہوں نے رام کانی بنائی ہوئی ہے جو ادھر ادھر سے جھوڑ جھوڑ کے انہوں نے کہانی بنائی ہوئی ہے کہ ہمارے خیال میں اور اگر ہم انٹویٹیولی دیکھیں اور شاید یہ اور ایمفیسائز کریں تو یہ ہے یہ لفظ جو ہے یہ مچی طرح سے جانتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو جو نیشنل انٹرسٹ والی جو ضروری آتے ہیں نا وہ بہت اچھی طرح پتا ہے ہم نے دیکھیں یہاں پر این آر او بنتے ہوئے نیشنل انٹرسٹ کے لیے ہم نے دیکھیں نیپ میں پیٹریٹ بنتے ہوئے نیشنل انٹرسٹ کے لیے ہم نے دیکھیں رات و رات جو ہے ڈیفیکشن کروائی گئی ایک شخص کی تاکہ ووٹ پورے ہو جائے نیشنل انٹرسٹ کے لیے یہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے یہ اس دن بھی تھا جس دن آسیم حسین کے خلاف کیس بنایا گیا تھا یہ اس دن بھی تھا جس دن زلداری صاحب کو کہا گیا تھا یہ اس دن بھی تھا جس دن یوسف رضا گلانی نے پانچ سال جیل میں کاٹے تھے یہ وسیم اختر کی دفعہ بھی تھا لیکن یہ نیشنل انٹرسٹ ایک شخص کے لیے نہیں ہے وہ میرا انوکھا لارلہ امران خان اس کے لیے پارا چنار کی سہریں کیونکہ وہ اشتیاری ہے سیون ایٹی اے کا اس کو کوئی جواب نہیں دینا الیکشن کمیشن میں کیونکہ وہ اشتیاری ہے سیون ایٹی اے کا اس کو کوئی سدادہ دہشت گردی کی عدالت کے طرف رجان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی زمین کرک نہیں ہو سکتی بہت سرکار کیونکہ وہ اشتیاری ہے سیون ایٹی اے کا اس کو آج سپریم کورڈ میں جیسے ان کے وقیلوں نے وہی حربیں استعمال کیے کرنے کی کوشش کی ان کو ڈانٹ پڑی آج وہ ادھر بھی یہی سمجھتا تھا کہ میں تو سیون ایٹی کا اشتیاری ہوں مجھے کیا ضرورت ہے سپریم کورڈ کو میں جواب دیتا پھر ہوں اور یہ نہیں نظر آرہا آپ کو کوئی خدا کو بھی جان دینی ہے اگر تو سب نے وہاں بیٹھ کے اپنے اپنے جگہ پر یہ سیاست کا انتظام کرنا تو آئیں پھر چھوڑ دیں کرسیوں اور آئیں مدان میں کاغذ داخل کرویں ووڈ گنوالیں اپنے مرسلہ نیچے سے فست آرہی ہے آپ کی گملہ لیگ یہ جو پی ٹی آئی ہے اس نے انصاف دینے جو خود سارے جن کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں جن کا اپنا اتصاب کمیشن جو آپ ڈائی سال ہونے کو جا رہے ہیں کوئی ان کو پوچھنا کی نہیں گوارا کرتا کوئی خدا کی خوفی ہوتی ہے یہ ہمیں بہت اچھی طرح پتا ہے یہ نیشنل انٹرسٹ کا جو سبق ہے نا اور یہ جو نیشنل سیکرٹی رسک کا ہے یہ تمام جمہوری حکومتوں نے ساری عمر ستر سال میں پاکستان میں پڑھ لیا اچھی طرح تو آپ آئیں الیکشن کروائیں ہمیں سب پتا ہے کہ یہ دراصل دراصل یہ تمام کوشش یک لخت آپ مجھے بتائیں ایک بات ببنجا کیسز بنائیں نیاب نے نواز شیف کے اوپر فیفٹی ڈو کیسز فیفٹی ڈو آج وہ کدھر ہے ہمیں نہیں پتا کہاں گے وہ وہ ہوا میں گاب ہو گئے اس لیے ہم یہ اچھی طرح درس جانتے ہیں یہ اچھی طرح سمجھ ہمیں کیا ہو رہا ہے